اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر متقین کے صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ مطلب جو لوگ غصہ آنے پر اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر کسی انسان کی کوئی بات یا کوئی کام برا لگے تو درگزر کر دیتے ہیں اور اپنا غصہ نہیں نکالتے دوسروں پر یہ متقین کے صفات میں سے ہے یعنی پرحزگاروں کی صفات میں سے ہے اس سے ہمیں دو باتیں پتا چلتی ہیں پہلی یہ بات کہ غصہ آتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے غصہ نہیں آنا چاہیے غصہ آنا فطرت ہے انسان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں متقین کی صفات میں سے کیا بیان کیا وَالْكَاؤِمِينَ الْغَيْضَ یعنی جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں غصہ پی جاتے ہیں نکالتے ہیں دوسروں پر اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غصہ آتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ متقین کی صفات میں سے ہے اور دوسری بات متقین کی صفت یہ تب ہوگی جب غصہ آئے اور غصہ نکالنے کی قدرت بھی رکھتا ہو انسان مثال کے طور پر آپ کو اپنے باس پر غصہ آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اپنے باس پر اپنا غصہ نکالیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا تو آپ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں یہ متقین کی صفات میں سے نہیں ہے غصہ آئے اور اس کو نکالنے کی قدرت رکھے انسان اس کے باوجود بھی اپنے غصہ کنٹرول کرے یہ متقین کی صفات میں سے ہے